پیوگے میں بھارت کے سرچکل سٹرائک کے بعد پاکستانی سینہ اور آتنکی سنگھٹنوں کے بیچ ڈر کا ماحول ہے اسی کے چلتے پاکستان میں آتنکی سرگنا حافظ سعید مسعود عزر اور سید صلاح الدین کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے سوطنوں کے مطابق آتنکی حافظ سعید مسعود عزر اور سید صلاح الدین اب پاکستانی سینہ کی سرکشہ گھیرے میں رہیں گے سینہ کے جوان سادی وردی میں آتنکی ان آقاؤں کی سرکشہ کریں گے کوورٹ آپریشن کی آشنکاؤں کے بیچ پاکستانی سینہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ آتنکیوں کی طرف سے بھی پاکستانی سینہ پر سرکشہ کا دباو تھا بتا دے کہ ان تینوں آتنکیوں کو سوپنے کی مانگ بھارت سرکار پاکستان سے لگاتار کرتی آ رہی ہے وہیں اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ سوچکل سٹائک سے باقلائی پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ایک بار پھر سنسد بھون کو نشانہ بنا سکتی ہے ستروں کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ آئی ایس آئی نے جیش محمد کو کسی بھی حد تک جا کر حملہ کرنے کی نردیش دیئے ہیں جیش نے دوہزار ایک میں بھی سنسد بھر حملے کو انجام دیا تھا چمبو کشمیر سی آئی ڈی نے بھی سرکار کو اس طرح کی سوچنا دی ہے اگر جیش سنسد پر حملے میں ناکام رہا تو وہ دلی سچی والے اکشر دھا مندر اور لوٹس ٹیمپل کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے آئی سائی اس سازش میں مولانا مسعود اذر کے جیش محمد کے علاوہ ایک اور سنگٹن جیش الحق کی بھی مدد لے سکتی ہے پیوکے میں ہوئی سرچکل سٹائک کے بعد پاکستان سے لگاتار ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان بھارت میں سنبھاوت کاروائی کر سکتا ہے وہیں اب سنسد بھون کو نشانہ بنائے جانے کی خبر کے بعد راجدھانی میں سرکشہ ویوستہ بڑھا دی گئی ہے دیکھتے رہے ڈی بی لائیو